انوان تاریخ پیشہ مغل برسخیر دہلی سلطنت مشرقی سب کنٹیننٹ کی تاریخ میں اہم دور تارف دہلی سلطنت بھارتی زیلی کارے کی تاریخ میں ایک نہائیتہ ہمباب کی طرح ہے آغاز ہوتے ہوئے پارہویں صدی کے آغاز سے لے کر سولہ ہوئے صدی تک پانچ صدیوں کا وقفہ یہاں ایک اہم سیاسی، ثقافتی اور سماجیت بدیلیوں کا عد دیتا ہے گپٹا ایمپائر کی اکمی کے بعد پیدا ہوتی دہلی سلطنت نے فارسی، وسطیہ ایشیائی اور داخلی بھارتی اثرات کے ملاپکے تناظر میں نئے مرحلے کا افتتاح کیا یہ مقالعہ دہلی سلطنت کے امور اس کے اضافہ انتظامات، سماجیت بدیلیوں اور دوامی ورسے کا جائز حلیتہ ہے دہلی سلطنت کا اضافہ دہلی سلطنت کی بنیادیں داب سکس سکس میں لگ بھگا جب غور یا امپائر کے اہم جنرلکت بالدین آئبک چاہمانہ راجپوٹوں کے شخص تکے بادس پر حادودی کی بنیاد رکھی ایبکی کا حکومتی دور میں بھارتی زیلی کارے میں مسلم حکومت کے آغاز کا حد شروع ہوا الٹوتم شاور بلبنجے سے موجود حکمرانوں نے سلطنت کے خطوطوں کو بڑھایا انتظامات یا صلاحات اور فوجی افتحات کے ذریعے قوت کو مضبوط کیا سلطنت کا دار الحکومت ابتدائی تو اور پردہلی میں خائم ہوا سیاست یا اختیارہ اور ثقافتیت بادل کامرکز بن گیا انتظامی حوار حکومت دہلی سلطنت کے انتظامیہ کو مرکزی اختیار اور مرکزیت کے حکومت کا مرکب متبر کیا گیا قطبال دین آئبک نے سلطنت کی انتظامات ادھانچے کی بنیادر کی جب کہل توتمش نے اس کو مزید بہتر کیا انٹیگویٹ منظام کو در آمد میں بہتری اور خاکی کنٹرول کے لیے پیش کیا علال دین کی حکومت کے دوران سلطنت نے بے مثالی کی مرکزی تاور وسط دیکھی قیمتوں کا کنٹرول مارکیٹ کے زوابط اور انتظامات یا صلاحات کی بنیادر کی سماجی تبدیلیاں دہلی سلطنت کے آہد میں اہم سماجی تبدیلیاں دیکھی گئیں جیسے فارسی اساسہ، زبان اور فنون تعمیر الٹتمش کی فارسی عدب کے ماہرین اور شاعر کو فراہمی نے سلطنتی ثقافتی ماہول کو بڑھایا پھارتی اور فارسی روایات کا مجاوزہ کرتا ہے سلطنتی تاریخی ورسے کا مثال کتب منار اور علائی دروازہ جیسی امارتوں کے ذریعہ پھارتی اسلامی امارتی انداز کی ملاب کو ظاہر کرتی ہے مزید اس دوران سوفیت نشریات کا پھیلاؤ دینی مذہبی اشتراک اور سماجی ہم آہنگی کی ترویج کی نامور حکمران اور کارنا میں غلام سلطانی کے بانی کتب الدین ایبک نے سلطنتی سلطنت کی سیاستی اختیار کی بنیاد رکھی اور دہلی میں کتب منار کی امارت کا آغاز کیا ایل ٹو تمش اپنی انتظاماتی سمجھ کے لیے معروف سلطنت کو مستحکم کیا اور اس کی عرضی حدود کو وسط دی آیٹلتمش سلطنت کے لیے بنیادی سومپا ہے علاء الدین خلجی کی حکومت کے دوران بڑی فوجی فتوحات اور انتظامی اصلاحات مارکیٹ کنٹرول سسٹم میگا ست کیادرام دعور امپائر کے مقام کو دگنلاکت کو ساتھ دی گئی محمد بنتگلک اپنی جسارت کے لیے مشہور اپنی مستحکمہ اور ناکام پالیسیوں کے لیے مشہورت ہے جیسے کہ دہلی کو دولتاباد میں منتقل کرنا اور ٹوکن کرنے سی کی درامد وہاں انتظامی اور فوجی اصلاحات میں پھے ہم کردار ادا کرتے تھے رضیہ سلطان بھارتی زیلی کارے کے درمیان بیانی حہد کیا یک قابل ذکر حکمرانہ تھی وہ سلطان ایل تو مشکی بیٹھی تھی دہلی سلطنت کے حکمران ڈو ٹوز آسری فائم میں پیدا ہونے والی رضیہ سلطان نے اپنے بھائیوں کے ساتھ فوجی تربیت حاصل کیا اور ممتاز کے عادت تیصفات ظاہر کیا اپنے والد قیمت کے بعد رضیہ کا بھائیر کنال دین فیروز تخت پر بیٹھا لیکن آئکنہ کا محکمران ثابت ہوا نوابیہ ورعوام کی حمایت کے ساتھ رضیہ سلطان نے آخر کار اختیار حاصل کیا اور او روڈو سکس میں دہلی کی سلطنت کا اختیار کیا اس سے بھارتی زیلی کارے کے تاریخ میں پہلا اور واحد خاتون حکمران کے طور پر مرکوم کیا گیا رضیہ سلطان کی حکومتکاد انتقاد، انتظامات یا صلاحات، انصاف کی حفاظت اور مذہبی رواداری کو فروگ دینے کے کوشوں سے مشہور تھا انہوں نے قابل احل کے عہدے محفوظ کرنے کا فیصلہ کیا جو جم بھر کے لیے انہیں ان کے شہریوں میں تاریخ کے طلبہ ہوئی حالانکہ ان کی حکومت کو کنسٹروٹو فریکشنوں سے چیلنج کا سامنا ہوا جو خاتون کی حکومت کے مخالفت ہے ان کی کوششوں کے باوجود اندرونی اختلافات اور بیرونی حملے نے ان کے آخری اختتان مورکوندوا فورٹ میں میں موتطب ہنچا دیا گراس کے باوجود رضیہ سلطان کی تاریخی آدگارہ ایک پیشرفتہ، خاتون، حکمرانہ اور دہلی سلطنت کے انتظامی اصلاحات میں دھیر جیاں ہیں چیلنجز اور کمی اپنے کارناموں کے باوجود دہلی سلطنت نے بہت سے چیلنجز کا سامنا کیا ان میں بیرونی حملے، اندرونی بغاوتیں اور انتظامی فعالیتوں کی کمیاں شامل ہیں فونسزوین صدی کی ابتدائی میں تمور کے حملے نے وسیع تباہی کا باعث بنایا اور سلطنتی اختیار کو کمزور کیا علاوہ ازیں، وجیانگر ایمپائر اور بہمانی سلطنت جیسی علاقائی طاقتوں کی ظہور نے سیاسی منظر نامہ کو فرگمنٹ کیا سلطنت کی کمی کو تیز کیا ورثہ اپنے آغاز کھیمت کے بعد دہلی سلطنت قادور مقدسانہ سب کنٹیننٹ پر ایک بیچ ہنشان چھوڑ گیا اس نے مسلم حکمرانوں کے بعدی خاندانوں کے لیے بنیاد رکھی علاقائی، زبانی اور فنون تعمیر حیق پر شکل دیا اور بھارتی تاریخ خاور ثقافت کو شکل دی دہلی سلطنت، کاسنکریٹ کورثہ، فارسی، وستیائی شیائی اور بیرونی بھارتی اناثر کے ملاپ کو معاصر بھارتی معاشرت میں دھونا دیتا خلاص، دہلی سلطنت بھارتی زیلی کارے کی تاریخ میں ایک موجدگی موڑ ہے جس کو سیاسی انقلاب، ثقافتی تبادل اور سماجی تبدیلیوں کے ساتھ متشکل کیا گیا قطبالدین آیب کے زیرہ تمام مسلم حکمرانت کی بنیادیں یا علاق الدین خلجی کی حکومت کی دوران انتظامات یا صلحات کے اروج تک اس دوران کے اضافہ حکومت، سماجی تبدیلیوں اور دوامیورثے کی تلاش کریں تعمیراتی حیرتانگیز، نامور حکمرانوں اور اے سلطنت کے انتظامات کی چیل انجز کا اشارہ کریں جو سلطنتی کی سرنگوں کی تلاشی کے نتیجے میں ان کے اختتام تک جلس کو موجود ہبھارتی تاریخ حاور ثقافت پر ایک مستقل داگ چھوڑتا ہے